شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا میں نے کل کی جو ویڈیو بنائی میں نے کامیرے یوٹیوب چینل پر لوگوں کے اعتراضات کل کی ویڈیو جیسے میں نے اپلوڈ کی تو اعتراضات شروع ہو گئے ساری ویڈیو میرے اوپر بنائیے کہلنا کہا تم لوگ جو ہے نا یہ جو ہے نا پیسو کے چکر میں ویڈیو بناتے ہو اور یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو میں نے کہا دیکھیں آپ کی الگ سوچے ہماری الگ سوچے سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے میں نے کہا دیکھیں ہم ایک چیز کی محنت کر رہے ہیں ہم دین کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دوسرے احباب تک کوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانا سمجھ میں آ رہی ہیں اس کے لئے اخراجات ہوتے ہیں میں نے کہا ایک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ایک انعام مل رہا ہے اور علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیئے تو اس کو لینا چاہیے میں نے کہا ایک امام صاحب کو آپ مسجد میں کھڑا کر دو اور کہو کہ بغیر تنخواہ کے بڑھو کوئی امام صاحب بھی نظر نہیں آئے گا مسجد میں اچھا آپ یہ باتا ہو آپ ڈاکٹر بن رہے ہو مثال کے طور پر پڑا پڑا میں آپ کو نشانہ نہیں بنا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو پر آپ کو کسی نے کہا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد جو ہے نا آپ کو تنخواہ منخواہ نہیں ملے گی آپ 3 میں کام کرنا کیا آپ کرو گے نہیں کرو گے کوئی دین کا کام کرے گا ہی نہیں تو اس لئے ہم جو ہے نا آپ اپنے ٹائم کا اور جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے لئے تو ہمیں انام ملے گا تو ہم لیں گے چھوڑیں گے توڑی اب اس نے کہا کہ مرزا وہ نہیں لیتا مرزا جہلمی جو انہیں نہیں لیتا تم رکیوں لیتے ہو اس کا اپنا ہے نہیں لیتا تو اس کا مرضی ہے اس سے کیا دین کا وہ ہو رہا ہے اچھیم لوگوں نے تماشا بنایا ہے بھائی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو لینا چاہیے نا انام کیا خیالیں احتراز کرنے والوں سے گزارش ہے احترازات نہ کریں ٹھیک ہے دین کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں کیا آپ دوسروں کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے اللہ نے آپ کو وکیل نہیں بنایا سب سے پہلی بات یہ آپ کسی پر تنخید نہ کریں علمائے کرام پر خاص طور پر تنخید نہ کریں آپ کو اللہ نے وکیل نہیں بنایا کہ کون غلط ہے کون صحیح ان کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں وہ خود ہی اپنی قبر میں چاہیں گے خود ہی ان کو حساب کتاب دینا ہے آپ کون ہوتے ہیں ان سے پوچھنے والے تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں سے میرا درد مانا گزارش ہے آپ ہمیں دین کا کام کرنے دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ورک العالمین